ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر تو آج کے ویڈیو میں آپ کے لئے لکھ کر آئے ہیں کچن کا کورنر والا ڈور جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کون سا ہنجز فٹ کیے ہیں اور اس کو کس طریقے ساتھ آنی سے فٹ کیا جاتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا ڈیٹل سے دکھانے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا پروپر دیکھنا تب ہی آپ کو پورا اس کا پروسیزر سمجھ میں آئے گا تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ہاتھ میں اپ کو کمپنی کے الویہاری ہنجز یعنی ڈک کبزیں ہیں اس کو ایک سو سی ڈگری کا بھی بولا جاتا ہے ایک سو سی ڈگری الویہاری کبزہ بھی بولا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے فرنس میس کو میں کھول کر دکھا دیتا ہوں تو جس طریقے سے اسے ہمیں فٹ کرنا ہے دور میں پلائی وڈ میں تو ہمیں اسے نورمل طریقے سے اسی فٹ کرنا جسے آپ 90 ڈگری یا 40 ڈگری یا 0 ڈگری کے جو الویہاری ہنجز آپ کے آتے ہیں اسی پروسیزر کے ساتھ اس کو آپ کو پلائی میں فٹ کرنا ہے جس طریقے سے آپ باقی نورمل کبزے فٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کا کھانچہ بٹھانا ہے اسی طریقے سے اس کو کمپلیٹ فٹ کرنا ہے تو آپ اس میں کوئی بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے جسے دیکھ سکتے ہیں آپ ہم اس کو پورا اچھے طریقے سے مسین سکرو کے ساتھ مسین سے کمپلیٹ فٹ کر لیتے ہیں پلائی وڈ میں اور اب آپ دیکھیں گے ہم نے اسے کمپلیٹ فٹ کر لیا ہے کبزوں کو تو یہ جیسے پٹی ہم نے اس میں پیچھے رکھی ہوئی دی اس کو کبزوں کو سیدھے کسنے کے لیے پٹی use کرتے ہیں اور اب ہمارا یہ کمپلیٹ اس میں کبزے فٹ ہو چکے ہیں پلائی میں اور اب آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کو ہمیں گری نائیڈ میں کس طریقے سے فٹ کرنا ہے جیسے کچن میں آپ کے کھڑے فتر یا گری نائیڈ ہوتا ہے اس کو ہول کر کے کیسے فٹ کرتے ہیں تو میں آپ دکھا دیتا ہوں جیسے ہم اس میں یہاں پر ہول کرنے کے نسان لے لیتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس جیسے ہم نے اس کے بیچ میں یہاں پر ایک اٹھارے میں پلائی کا piece use کیا رکھا ہوا ہے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں تو اس کو رکھنا جروری رہتا ہے اگر آپ اس کو نہیں رکھیں گے آگے پیچھے آپ کا گیج کم زیادہ ہوگا تو آپ کے قبضے کی صحیح فٹنگ بلکل بھی نہیں آ سکتی تو اس کو رکھ کر کے آپ کو نسان لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس میں ڈرل مچن سے ہول کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر اس میں سکس ایم کے ہول کر رہے ہیں جو کیس میں جو ہمیں اسکرو لگانا ہے وہ سکس ایم کے موٹے اسکرو وہ سکس ایم کو ہول میں آسانی سے فٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں سکس ایم کے دیکھ سکتے ہیں جیسے ہول کر رہے ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر اس میں سکس ایم کے ہول کمپیٹ کر لیے ہیں اور اب آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جو اس میں ہم alguns لگانے والے ہیں وہ podob 可以 Pin connect screw ہے جو آپ کے سادے screw آپ لگا تھے اس ٹائپ کا نہیں پچس سے انیس سے یہ بھی جو آپ کے نورمل screw آتے ہیں گھلی لگا کے وہ بلکل نہیں لگانا اس میں آپ کو یہ connector screw سے ہی فٹ کرنا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے connector screw اس میں two side یعنی دونوں side سے آپ آسک druk کو کھول کر کر سکتے ہیں تاکہ سیٹنگ اور فٹنگ کرنے میں آپ کو کوئی دکت نہ ہو ہنج اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کنیکٹر اسکرو اس میں ٹو سائٹ سے ہی پورے اسکرو کسنے کی جگہ رہتی ہے تو ہم اس ٹائپ سے اس میں کبجوں میں ان کو اسکرو کو سیٹ کر لیتے ہیں ایک سائٹ سے اسکرو کو لگا کر کے اور اب ہم نے اس میں اسکرو دونوں لگا دیئے اس کے بعد آپ کو اس کو آسانی سے اس کے اندر پھٹنگ کرنے میں کافی آسانی دیتی ہے تو آپ دیکھ سکتے جیسے ہم نے اس میں ہول میں آسانی سے اسکرو کو ڈال کر دبا دیا اس سائٹ سے اور ہمیں اس کے بیک سائٹ سے اسکرو درائیور سے پیچھے سے اس کے جو دوسری سائٹ سے اسکرو کھلنے کا سسٹم رہتا ہے اس سائٹ سے ہی ہمیں اسکرو لگا کر کے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا اسکرو درائیور سے ابھی ہم اسے ٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں سنمائی کا لگانے کے لیے اس کو ڈور کو واپس نکالنا ہے اس لیے ہم ایک سائٹ پیچھ کا سکرو درائیور یوز کر رہے ہیں دوسری سائٹ سے ہمیں سکرو درائیور یوز نہیں کیا جیسے اگر آپ کو کمپلیٹ اور طریقے سے فٹ کرنا تو آپ دونوں سائٹ سے اسکرو درائیور یعنی پیچھ کا استعمال کر کے اچھے سے اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی اسی طریقے سے فٹ کر دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کی ہمارا لگ بھگی آپ کا ڈور فٹ ہو گیا ہے آپ کو ایک بات بتا جاؤ کہ جس طریقے سے آپ اس کو فٹنگ کریں گے اسے فٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کا جس گری نائٹ کے یا ماربل جو بھی آپ کا کچھن میں پتھر لگا رہتا ہے وہ پتھر سیدھا ہونا چاہیے اگر آپ کا پتھر تیڑا ہوگا یا سیدھا نہیں ہوگا تو آپ کے جو ہنجنز کی فٹنگ وہ بھی پروپر اور پرفیکٹ نہیں آئے گی تو آپ کو اس کا بھی دھیان ضرور رکھنا ہے کہ آپ کو پروپر اور پرفیکٹ دیکھیں کہ آپ کا پتھر صحیح طریقے سے لگا ہے یا نہیں لگا ہے اس سے بھی آپ کے اس پہنجنز کی فٹنگ آنے یا فینیسنگ میں کافی فڑک پڑتا ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اچھے داریقے سے کمپلیٹ فٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے 180 ڈگری کا کبزہ ہے تو یہ پورا پیچھے تک کھلتا ہے اور آپ کا جو 90 ڈگری والا کبزہ انجس ہوتا ہے وہ سیدھا ہی رہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے کمپلیٹ پورا فٹ کر لیا ہے بوسی کے ساتھ ہم اس کا چھوٹا والا پیس جو اسی میں اٹیج کر کے ہمیں لگانا ہے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ اٹیج کر کے لگا دیتے ہیں تو اس کی نفتی کر لیتے ہیں ہم کتنے انچ کا وہ آئے گا ہمارا لگ بھگ یہاں پر 9 انچ کا وہ چھوٹا والا پیس اس کا آنے والا ہے جس میں ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ سادہ جو نورمل اپنے ہنجس آتے ہیں سادہ کبزے لگائیں گے اس کو ہم پچھتر اٹھارہ بارہ بھی بول سکتے ہیں یا تیرین چیز نورمل ہنجس بھی بول سکتے ہیں یہ جو ہم اس میں لگا رہے ہیں یہ پچھتر اٹھارہ بارہ کا نورمل ہنجس ہے اسی کے ساتھ ہم نے اس کو بھی یہاں پر اچھے سی اس کو اسے ٹائٹ کر لینا ہے تو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے اس والے کو بھی ہنجس لگا کر کے لگ بھگ کمپلیٹ کیا اس میں وہ نورمل ہنجس لگائے ہیں اور اب اس کو ہم ہنجس لگانے کے بعد اس پر فٹ کر دیتے ہیں جس پہ ہم نے وہ پہلے اپنا ڈور فٹ کیا تھا اسی پر یہ پلہ آپ کا چھوڑا والا اسی کے اوپر فٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے یہ کمپلیٹ اس کی فٹنگ کر لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہم نے اس میں کورنر میں ہنجس لگا کر کے پورا اسپیس یوز کیا ہوا ہے اگر آپ اس میں نورمل نائنٹی ڈگری ہنجس یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس میں اس طریقے سے پورا اسپیس یوز نہیں کر پاتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر یہ ایک سو سٹی ڈگری کا کورنر والا پلہ کمپلیٹ سیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ میں اگر آپ چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بے لائکن دمائے جس سے آپ کو آنے والے ویڈیو کا نوٹی پی کسن ملتا رہے